بچے نے تولیہ لے بیٹا ہوا تھا احرام والا تولیہ باندھیا نیچے تولیہ نہیں کہا کوئی بات کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر کسی نے عمرہ کیا حلق نہیں کرایا احرام کھول دیا ایک گھنٹے کے بعد حلق کرایا کوئی دم نہیں آئے گا امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی پر برات جو آتی ہے ان کو کھانا بھائی بیٹی کی قرف سے یا بیٹی کے گھر سے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اگر اس کو امانت کا شوق ظاہر کرنا ہے دو دن بعد دے دیں چار دن بعد دے دیں بعض رڑکی والوں اسے کھانا لینا کھانا جائز نہیں ہے برات والوں کے لیے ایک آدمی نے مزاگ مزاگ میں بی بی کو امہ کہہ دیا کچھ نہیں ہوتا جو صفحی امام سے آگے ہوں ان کی نباز نہیں ہوتی تواف کرنے کے بعد صفحہ مروعہ دوڑنے میں اگر دو تین گھنٹے تاخیر سے کریں کوئی حرج نہیں احرام میں رہو تو صفحہ مروعہ اگلے دن بھی کر سکتے ہو برحال جو بھی صحابہ کے ناموس کے لیے کام کریں سرکار دو عالم کی اتباع سنت کے لیے وہ جمعاتیں برحق ہیں اسلام کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھ لگائیں ہاتھ ہی لگاتا ہے اشارہ کریں ہاتھ لگ جائے تو چومے ورنہ نہ چومے اگر ہم مکہ سے جدہ کسی عیادت کے لیے جاتے ہیں واپسی عمرہ ضروری نہیں ہے آپ زمزم سے وضو جائز ہے پھر کو جائز ہے آپ زمزم کھڑے ہو کے پیئے ہیں تو جائز ہے بیٹھ کے پیئے ہیں تو جائز ہے زندہ افراد کے لیے آپ عمرہ اپنا کریں ان کو ثواب کے لیے دعا کریں حالت احرام میں بھول کے برطن والے سابن سے برطن دھو لیے اس میں خوشبو دو چاری اور خیرات کر دو روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں عمرہ کے لیے احرام دھونا ضروری نہیں جب تک پاک ہے پاک ہے جس امام کا پتہ ہو کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نواد نہ پڑھا کریں چونکہ امام کے لیے ضروری ہے دول نے فرمایا فَلِيَ أُمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ امام اس کو بناو جو عالم ہو فَلِيَ أُمَّكُمْ أَقْرَعُكُمْ امام اس کو بناو جو قاری ہو اس لیے امامت کے لیے شرائط ہیں کہ جب آدمی کتاب و سنت کا عالم ہوگا تو پھر وہ ایسا بد کردار نہیں ہوگا انشاءاللہ موسیقی